ہمارے دیش میں اور دنیا میں کورونا سے مرے گا تو موت مانا جائے گا کنسر سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا سڑک در گھٹنا میں مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا آتھ میں کیا کرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا گریبی میں تھنڈ سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا بھوک سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا سراب کے شیبن سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا اور دوشی تھوا سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا اور سگریٹ بیڑی کے ارتنباؤ کے سیبن سے مرے گا تو موت نہیں ماناز آئے گا یہ پریباسہ اپنے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ روک گریبوں کا نہیں ہے مودی جی یہ ان امیروں کا ہے جو دیش اور دنیا میں بھرمن کرتے ہیں ان امیروں کا دن ہمارے دیش کے گریب اپنا کام دھام سب کچھ چھوڑ کے کیوں بھوکتے ہیں اس کے لئے سارا خرچہ بہان کرنے کا کام سرکار گیا ایسے ہی مند بدھی کی مرک اندھ بھکتوں کے بھوٹے انہیں کی بھوڑ سے چن کر کے آ پائے ہیں جو مان چکے گی مودی جی نے کہا تالی بجاؤ، تھالی بجاؤ، گھنٹی بجاؤ اور ہر ہر کورونا چلا جائے گا کم سے کم نمشکر آپ سب دیش واشیوں سے میں بھوپندر رڈاوت آپ کو ابگت کرنا چاہتا ہوں کہ دیش اور دنیا کا بھرمن کرنے والے امیروں کے جوارہ بھارت میں پھیلائے جا رہے کورونا کے سنکرمن کی چپیت میں بھارت آ جانے کے بعد اس کا دنڈ سف سے زیادہ ہمارے دیش کی گریب گروہ بھوکتنے کو بیبس ایک طرف انیس تاریخ کو پردھان منتری ناریندر مودی جی کی راشتے کے نام پر جو اپیل تھے اس سے جو بھے پہنچھا اس کے کارانگر اور مہانگروں سے جو پلائن ہوا مہاراشتے میں تو گیارات ریل اتیرک چلائی گئی ہے بھارت سرکار کے دوارہ اور وہ جو نگر مہانگروں میں یدی ان ریلیوئی اسٹیسن میں جہاں ہزاروں ہزار کی بھیڑھ تھی اس بھیڑھ میں یدی ایک بیقتی بھی کورونا پوجیٹیو رہا ہوگا تو اس کے دوارہ جو پرہاو جو وائرس دوسرے لوگوں کے مادیم سے بھارت کے ایک ایک گاؤں تک پہنچ چکے ہوں گی اس مہاماری سے بھارت کیسے بچے گا اب بائیس تاریخ کو ہمارے دیش میں پردھان منطری نے اپیل کی اور اپیل کر کے کہا کہ صبح ساتھ سے لے کر رات کو نو بچ تک لوگ گھروں کے باہر نہیں نکلیں گے دیش کی ایک سو سیتیس کروڑ کے آبادی نے پردھان منطری کی اپیل کا سمبان کیا اور کیا ہوا کہا گیا کہ شام کو تالی بجاؤ گھنٹہ بجاؤ اور تھالی بجاؤ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیو ویرل ہو رہے ہیں کئی اند بھکتوں نے تھالی بجاؤ کر رہے لیا نکالنے شروع کی اور کہیں کہیں تو یہ ہے کہ اس کو کورونا ڈانڈیا کہنے لگ گئے لوگ محلائیں نرتیا کر رہے تھیں جیسے ہم کورونا کو بھگانے کی بجائے کورونا کا سواگت کر رہے ہوں اور اس کے بعد لوک آؤٹ کر دیا لوک آؤٹ پوری ڈلی کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں مجھے میرے دیش کے راج نیتاؤں کے سوچ اور سمجھ پر ترس آتا ہے جرہ سوچئے کہ راج دھانے ڈلی کو لوک آؤٹ کرنے کے بعد عربین کجری وال جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ راج دھانے ڈلی میں جھگی میں جو آٹھ بائی آٹھ کے جھگی بستی کے اندر پورا پریوار بند رہے گا اور ان کی گلیا بھی چوڑی نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے لوک آؤٹ آپ نے کرایا ہے جرہ کلپ نہ کرو عربین کجری وال یدی جھگی بستی میں کورونا کا ویرس پہنچ چکا ہوگا تو وہ جو مہماری پھیلے گی اس سے لوگ کیسے بچیں گے نریندر موڈی جی آپ نے جس طریقے سے انیس تاریخ کو بھائی بیت کر کے لوگوں کو شہروں سے گاؤں کی طرف بھاگنے کے لیے بھی بس کیا اب کلپ نہ کیجئے جو جو لوگ اپنے گاؤں کورونا کا ویرس لے کر کے گئے ہوں گے دیش کے ایک ایک گاؤں میں جب کورونا ویرس ان کی طرف سے پہنچے گا ان کے ساتھ پہنچے گا وہ جو مہماری کے چپیٹ میں دیش کو لے گا اس سے دیش کیسے بچے گا اور بچی کچھی کسر کنیکہ کپور جس کے ساتھ میں اترپردیش کے سواستیہ منتری سے لے کر کے سانسود اور بیدھائک اور IPS اور IS ادھکاری سے لے کر بیعاپاری تک تھے وہاں مانا جا رہا ہے کہ کنیکہ کپور کے ساتھ میں گیارہ تاریخ سے لے کر کے اور بیس تاریخ تک جس دن کورونا پوجیٹیب کی گھوشنا ہوئی تب تک پانسود زیادہ لوگوں کے سمپرک میں آ چکی تھی اور ان کے ساتھ میں سانسود دوسیان سرما سانسود میں آ کر کے سانسود سے لے کر راشتپتی کو بھی اب ایک بڑا سوال ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو یدی سچ میں کورونا وائرس جان لیوا ہے اور اس ربطار میں پھیلتا ہے مہماری کی چپیٹ میں بھارت آ سکتا ہے تو بھارت کو مہماری کی چپیٹ میں لانے کے لیے انیس تاریکو نریندر موڈی جی کا دیش واشیوں کو بھائبیت کرنے والا بھاسن اور لوگ ڈاؤن کرنے کی جو پرکیلیا اپنا ہی گئی ہے جس میں جھگی بشتی خاص کر کے جہاں ہلنے ڈننے کی جگہ نہیں ہے چھوٹی سی جگہ پر ایک طرف کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینس کا ماملہ اور دوسری طرف پانچ پانچ ساتھ ساتھ دردس پریواروں کے لوگوں کو سدھشتے کے پریوار کے لوگوں کو آپ نے جھگیوں میں پیک کرنے کا سڑی انتر کر ڈالا میں دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کلسٹر میں پہنچا تو ماہ ہماری کی طرف پہنچ جائے گا اور میں ایک تیسری بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے سامنے تلنا ہم چین سے تلنا کرتے ہیں جس دن چین میں پہلی بار موڈی جی کورونا ویرس سے پیڈی بیقتی کا کھلاسہ ہوا تو چین نے ماتر ایک سبتہ کے اندر ایک ہزار بیٹ کا ہوسپٹل کھڑا کر ڈالا اور ہمارے ہاں تیس جنوری کو کورونا پوجیتی پایا گیا تھا اور تیس جنوری کے بعد ہم نے کورونا سے نپٹنے کے اوپائے نہیں اکتیار کیے ہم نے رازدھانی دلی کو چلتے پھرتے ماناب روپی دنگائی ویرس کے حوالے کیا 23 فروری 24-25 فروری کا میں جکر کرنا چاہتا ہوں اور اب آپ نے کہا کہ دیشواسی 22 تاریخ کو صبح سے سیام تک گھر میں بند رہیں اور سیام کو پانچ بجے گھنٹی بجائیں تالی بجائیں اور تھالی بجائیں اب میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں چین میں ویرس پتہ لگتا ہے تو یہ 1000 بیٹ کا ہسپٹل بنتا ہے امریکہ اپنا بڑا بجٹ اس کے لئے رہتا ہے کناڑا بجٹ رکھتا ہے انگلینڈ ایس کا بجٹ رکھتا ہے فرانس بجٹ رکھتا ہے اور ہمارے دیش میں اگر آپ کو پھرشت ہو گئی ہو تالی بجا کر تھالی بجا کر گال بجا کر اور گھنٹے بجوا کر کے اور آپ نے جو کورونا ڈھانڈیا کروا کر کے اگر آپ کو پھرشت ہو گئی ہو تو میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں ایک آپ کو صاف صاف لوگوں سے میں دوبارہ میں مانتا ہوں جب ہم نے یہ سوال کرے ہیں سائن باغ میں پہنچ کر کہ ہم نے آپ کے اس پیشلے پر انیس تاریخ کو جو آپ نے بھائی بیعافت کیا تھا اس کے بعد سکی خوشی کی بات ہے کہ آپ بیک پھٹ پر آیا اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ جانا نہیں چاہیے اب میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں اگر آپ تھالی تالی گال سے لے کر گھنٹہ بجانے سے پھرشت ہو گئی ہو تو اب آپ دیشواسیوں سے بتائیں کہ دیشواسی کہیں بھگدر نہ مچائیں اور دیشواسیوں کے لیے کہاں کہاں پر اپچار ہونے آپ کے سامنے دکچن کوریا کی آبادی بہت کم ہے پانچ کروڑ سمتھنگ ہے اور وہاں تین لاکھ لوگوں کا جانچ ہو شکتا ہے سپتہ میں آپ ساڑے آٹھ کروڑ لوگ ہیں جربن میں اور ان کا بھی جانچ کا ریش جو ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے اوپر ہے اور ہمارے ہاں تو حیرانگی کی بات ہے مودی جی روگ کا اپچار تو ہو ہی نہیں سکتا وہ بات کی بات ہے روگ کو پکڑنے کا جریعہ بھی ابھی ہمارے پاس نئی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ لوگ تیسٹ کرانی کی بات ہم کر رہے ہیں ابھی کنیکہ کپور کے ہی سمپرکم جو پانچ سو لوگ آئے ہیں ان میں بمسکل مجھے لگتا ہے پچاس آٹھ لوگوں کا ہے ابھی تک آپ سیمپلنگ کرا پائے ہیں اور دوسری بات ایک بڑا سوال ہے کیا کارن ہے کہ کنیکہ کپور کے ساتھ جو پوجیٹی پائی گئی کورونا اس کے ساتھ سیلپی کھچوانے والے سب کے بلٹ سیمپل میں سب کی ریپورٹ نیگٹیب آ رہی ہے اور دیش کے اندر کورونا کورونا کا بھے آپ نے بیافت کرا دیا اس کو لے کر بھی میرا آپ سے آگ رہا ہے کہ آپ کو کھلا سا کرنا چاہیے کیا یہ تو نہیں ہے کھیل کہ امیروں کے دوارہ فیل آئے گئے روگ سے شریف گریبی پیڑیت ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کی چال کچھ ہو رہا ہے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بشو میں پرتی برس کینسر سے لے کر میں ایک سنکرمند لوگوں سے مرنے والوں کی سنکھا ایک کروڑ ستر لاکھ ہے مودی جی اور ایک کروڑ ستر لاکھ برس بھر میں یہ دی جان گماتے ہوں اور اس میں ابھی تیرہ چودہ ہزار لوگوں کی جان کورونا سے چلی گئی تو ہم کہہ دیں کہ کورونا سے مہا ماری ہو گئی تو باقی کے جو ایک کروڑ اور ستھ لاکھ لوگوں کی جان جاتی ہے وہ اس کا کیا کریں گے اس کو ایک کروڑ ستر ایک کروڑ انہتر لاکھ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک کروڑ انہتر لاکھ لوگوں کی جان مانا ایک ایک لاکھ لوگوں کی جان کورونا سے گئی تو وہ جو مہا ماری اس کو کیا قارن ہے کہ ہمارے دیش میں اور دنیا میں کورونا سے مرے گا تو موت مانا جائے گا کنسر سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا سڑک در گھٹنا میں مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا آت میں کیا کرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا گریبی میں تھنڈ سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا بھوک سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا سراب کے شیبن سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا اور دوشی تھوا سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا اور سگریٹ بیڑی کے ارتمباؤکو کے شیبن سے مرے گا تو موت نہیں مانا جائے گا یہ پریباسہ اپنے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں مودی جی ایک تو آپ یدھ استر پر بھارت میں ہماری آبادی ویشو میں 136 کروڑ ہے تو ہمارے دیش میں کورونا کی جانچ پرطال کے لیے لیبروٹریوں کی سنکھیاں بڑھائیں دوسری بات ہمارے دیش میں یہ پانچ ہزار کا مسئلہ جو آپ کی سرکار کھڑا کر رہے ہیں جانچ پرطال کے لیے یہ بلکل نائنسا پیار گلتہ ہے انیائے ہیں اتیچار ہے گریبوں کے ساتھ میں یہ روک گریبوں کا نہیں ہے مودی جی یہ ان امیروں کا ہے جو دیش اور دنیا میں بھرمن کرتے ہیں ان امیروں کا دن ہمارے دیش کے گریب اپنا کام دھام سب کچھ چھوڑ کے کیوں بھوگتے ہیں اس کے لیے سارا خرچہ بہان کرنے کا کام سرکار کا ہے اور ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جب تمام دیش اور دنیا کی اس رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کورونا پوجیٹیو کے جو لار ٹپکے گی چھیپ ٹپکے گی اس سے یہ روک زیادہ پھائلتا ہے تو کیوں نہیں آپ نے بھارت میں گھٹکا اور تمباکو چبانے والے تمباکو اور پرتبند لگایا مودی جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بھارت میں ابھی تک جتنے گھٹکا کھانے والے ہیں وہ سب جگہ جگہ تھوکتے ہیں ان میں کتے لوگ کورونا پوجیٹیو ہیں یہ آپ کو اور ہم کو کیسے پتا لگے گا تمباکو چبانے والے کتنے پوجیٹیو ہیں اس لئے میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں یعنی سچ میں آپ چاہتے ہیں کہ بھارت میں کورونا کی مہاماری نہ پھائلے تو ایک آپ کو ابھی تکال گھٹکا اور چبانے والے تمباکو پر پرتبند لگائیں دو میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ جگی بستی میں جو بہت کم جگہ میں جن کو آپ نے لوگ ڈاؤن کر کے ایک طرقے سے قیت کر دیا ہے وہاں کی مہاماری سے بچانے کا تور طریقہ نکالیے اور تیسری بات جن لوگوں کو آپ نے ڈلی شہر سے لے کر کے دیش کے نگر مہا نگروں سے ڈڑا کر کے گاؤں کی طرح پلائن کرایا ہے ان سب لوگوں کے بلٹ سیمپل کی جانچ کرانے کا کام کے اور آخری بات جس دن بشو میں پہلی بار کورونا وائرس سے پیڑک بیقتی کا سوچنا آیا ہے تب سے لے کر اب تک بھارت کے کس کس گاؤں اور کس کس کچوے اور شہر اور نگر مہا نگرم میں بیجیسوں سے لوگ آئے ہیں ان سب کے یہاں جا کر ان سب کے سیمپل کٹھے کرانے کا کام کرو یدی سچ میں آپ بھارت کو کورونا وائرس سے بچانا چاہتے ہیں اور کورونا وائرس کا اگر سچ میں ڈر ہے کورونا وائرس سے سچ میں مرنے کی اگر خبریں ہیں سچ میں یدی یہ جان لیوا ہے مہا ماری کا سب سے خطرناک ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سنسد کیوں چل رہی ہے جہاں جشند سنگھ جو کنیکہ کپور کے ساتھ مل کر کے آئے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ راجدھانی ڈلی میں جو بیدھان سبہ کا ستر ہے عربین کیجریوال جی وہ کیسے چل رہا ہے آپ نے کہا کہ چار لوگ زیادہ کہیں کٹھے نہیں ہوں گے تو جو بسے چل رہی ہیں جو بشٹرن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اکیلے بیدھان سبہ کے اندر ستر بیدھائیق بھی ہوں گے آپ کے کارندے بھی ہوں گے اور پترکار بھی ہوں گے دھائی سو لوگ سے جیدہ آپ ہونے والے ہیں اور آپ دیکھئے لوگ سبہ چل رہی ہے لوگ سبہ اور راجد سبہ میں دونوں کے ستروں کے جو سانسد ہیں پوری شدن کے اور نیچے سدن کے اور اس کے بعد لوگ سبہ کے جو کرمچاری ہے وہ سب ملا کر کے اور آپ کے شہیوگیو دن سب ملا کر کے جو سنکھیار پترکاروں کی بیٹھتی ہے وہ بھی ہزاروں میں بیٹھتی ہے تو یہ بھی آپ جنتہ کو ساپ ساپ بتائیں کہ وہ کیا کارند ہے کہ بیدھان سبہ میں دھائی سو لوگی کٹھے ہوں گے لیکن کورونا وائرس نہیں پھیلے گا آپ بتائیے کہ سنسد میں دیر دو ہزار لوگی کٹھے ہوں گے لیکن کورونا نہیں پھیلے گا اور آپ بتائیے دیش کو کہ کنیکہ کپور کے سمپرک میں اور اپنا تہلنہ بند کر دیں اس کے کارند بھی آپ بتائیں مودی جی یہ امید میں آپ سے کرتا اور آخری بات آپ سے کرتا ہوں ایسا نہیں ہو کہ کورونا بھی سوچنے لگیا ہوگا کہ بھائیہ کیسا پورا سنسار مجھ سے ڈر رہا ہے اور بھارت میں لوگ کورونا وائرس کے پکس میں جسن منا رہے ہیں جیسے آپ کے اندھ بھکتوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جرہاں اندھ بھکتوں کو بھی آپ بتائیں ہاں لیکن ایک بات ہم جرور مانتے ہیں مودی جی سچ میں ایسے ہی مند بھدی کے مرک اندھ بھکتوں کے بھوتے انہی کے بھوڑ سے چن کر کے آپ آئے ہیں جو مان چکے گی مودی جی نے کہا تالی بجاؤ تالی بجاؤ گھنٹی بجاؤ اور ہر ہر کورونا چلا جائے گا کم سے کم میں آپ سے اپکشہ کرتا ہوں کورونا سے یدھ لڑنے کے لیے جبانی بھوپندر رابط کے ارموڈی یہ آپ کی بانی سے کام نہیں آئے گا اس کے لیے جانت کے لیے لیبورٹری سواشتہ کرمی اور اپچار کے لیے دواء اور ڈاکٹر اور ہسپٹلوں کی سنخیہ میں آپ کو اجہاپہ کرنا پڑے گا اور دیش واسیوں سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ جو ساتھی مجھے سن رہے ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمباکو کا اور گھٹکے کا سیون بند کر دیں یعنی یہ نالائک سرکار گھٹکا ماپیا اور تمباکو ماپیا کے دباؤں میں آ کر اس پر پرتبند رہی کرتی ہے اور ادبین کیجری والد سرکار سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ دلی کو اس ماہمارے سے بچانے کے لیے امیڈیٹلی اس ویڈیو کو سننے کے بعد میں آگرہ کرتا ہوں کہ گھٹکا اور تمباکو کے لوبی کے دباؤں میں آئے بگر دلی کے تمام گھٹکا اور تمباکو کے پرتبند کر دیں تاکہ کم سے کم روک پھیلنے کا ایک بڑا جو جریہ ہے تھوک کے مادیم سے اس پر بچاؤ کر سکیں دھنیاباد جہیں